آج میری گر آئی میری بوہا تو اس نے کہا آرتی مجھے کچھ کھانے کا بہت زیادہ من کر رہا ہے کچھ ڈیفرنٹ سا چیز بنا کے مجھے کھلا ہو جو کھانے میں بہت ہی چٹ پٹا ہو اور بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا ہو تو میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے بوہا میں آپ کو آج ضرور کچھ ڈیفرنٹی چیز بنا کے بتاؤں گی کہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا لیکن آپ کا من نہیں بھرے گا تو میری بوہا نے کہا چلو ٹھیک ہے دکھاؤ جلدی پہلے بنا کے فٹا فٹ تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بھی یہری سے بھی شیئر کرنے والی ہوں تو ایک کپ میں نے سوجی ڈالا ہے آدھا کپ میں نے بیسن ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے سوادنوسار پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے قریبا میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے تو آپ چاہیے چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں یا پھر اسی سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کر دینا ہے اس میں ہمیں سوکھے مشاہلے ایٹ کر دینا ہے میں نے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ لال مرچی اور اس کو بھی ہمیں اچھے سے مکس کر دیں گے تو ساری مشاہلے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اس میں ویجی ٹیپس ڈالیں گے تو میں نے ایک گاجر کو گریٹ کر کے ڈال دیا ہے ایک شملہ مرچی ڈال دیا ہے چوبٹ کر کے ہرہ دنیا ڈال دیا ہے ایک ٹاماٹر ڈال دیا ہے اور ایک پیاز ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ہری مرچی ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو سارے مشالے ایڈ کر دینے ہیں اچھے سے مکس ہو جائے ساری مشالے اس میں اور اس کے بعد ہمیں کیا کر دینا ہے اس میں ایک میٹھی سی سوڈا ڈال دینی ہے آدھا چمچ قریبا آپ جاہے تو اس میں اینو بھی ایٹ کر سکتے ہو اور اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے تھوڑا پانی ایٹ کر کے سوجی فول جاتی ہے اسی لئے ہمیں تھوڑا سا پانی اور لگے گا اور اس کو ہمیں ابھی رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد جب ہم پین گرم کریں گے اور ہمیں اس کو اوائل سے تھوڑا سا گریس کر دیں گے کہ جیسے ناستہ چپ کے نہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں سفید تل ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں پھر جو بیٹر نے بنایا تھا وہ اسے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو ہمیں بیٹر کو ہلکا سا یہ سے فیلا دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا گول شیپ جیسے بن جائے اور اسی لئے ہمیں اس کو تھوڑا تھوڑا اسے سائیڈ سائیڈ میں ڈال رہے ہیں جیسے گول شیپ بن کے تیار ہو جائے پھر ہمیں اس کو سمگیس رکھ دیں گے ڈکن لگا کے یہ ناستہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بلکل ڈائم نہیں لگتا ہے تو ہمیں تین منٹ کے بعد ہمیں پھر کھول دینا ہے اور اوپر سے ہمیں وائل گریس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو پلٹا دینا ہے تو یہ ناستہ بلکل بھی نہیں چپکا ہے اور ہمیں اس کے بعد بھی ہمیں سمگیس پہ رکھنا ہے یہ بھی پلٹا کے ڈکن لگا کے اور دو سے تین منٹ جیسے ہو جائے ڈکن ہٹا دیں گے اور یہ ناستہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب بھی ہمیں گرما گرم یہ ناستہ پلیٹ میں سو کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں دوسرا بھی میں آپ کو بتا کے دکھا دیوں تو یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا بہت تیسٹی اور یمی اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا گریز کرنا ہے تیوے پر اور تھوڑا سا سفید تل ڈال دینا ہے اور سیم پروسس جیسے ہم نے پیلی بنایا تھا ویسے ہی ہمیں ویسی ٹیبل سچلا اس ٹیپ سے بنا کے تیار کر دینا ہے تو اس کو ہمیں ہاتھ سے فیلانا ہے یا پھر اس سے فیلانا ہے تو ابھی تو تھنڈا ہے تو ہمیں ہاتھ سے ہی اس کو شیپ بنا کے تیار کریں آپ چاہیے تو فرائے پین ہوتی ہے نا اس میں بھی جو مطلب ڈیپ آئر تو اس میں بھی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو میں آپ کو پین پر ہی دکھا رہی ہوں پھر ہم اس کو ڈککن لگا کے دو سے تین منٹ اوپر سے اوائل لگانا ہے ڈککنوں نکال دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو بھی ایسے ہی پلٹا دینا ہے سیم پروسیس جو ہم نے پہلے میں کیا تھا ہمیں دوسرا بھی ایسے ہی بنا کے تیار کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ دونوں ناستے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب بھی ہمیں اس کی کٹنگ کریں گے بیچ میں سے سائیڈ میں سے چوکس میں بنا کے اور یہ دیکھئے اچھے سیب کٹ ہو گئی ہے اور ہمیں اس کو گرین چٹنی کے ساتھ ساو کر دینا ہے اور یہ ناستہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور میری بھوہا کو بھی بہت زیادہ پسند آیا تو آپ مجھے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کب یہ ناستہ بنا رہے ہیں آپ کو کیسے لگا یہ ناستہ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمینٹ جاریو کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بھائیں تھینک یو ٹیک کیر